بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اپنا سبق نمبر 22 جو کی ہے پاسٹ کنٹینیوئس کے بارے میں آج ہماری جو تفصیلی گفتگو ہوگی وہ پاسٹ کنٹینیوئس کے بارے میں ہوگی مکمل طور پر ہم آج اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی پاسٹ کنٹینیوئس کیا ہے پاسٹ کنٹینیوئس یہ تینس یعنی زمانے جو ہوتے ہیں پیزنٹ پاسٹ فیوچر ان میں جو ہم جملے بناتے ہیں ان میں سے ایک ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہے ہم نے پاسٹ انڈیفنیٹ پڑھ لیا رائٹ تو اب ہم کیا پڑھیں گے ہم پڑھیں گے آپ پاسٹ کنٹینیوئس کو تفصیل کے ساتھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاسٹ کنٹینیوئس کسی کہتے ہیں تو ہم کہیں گے پاسٹ کنٹینیوئس ان جملوں کو کہا جاتا ہے جن کے آخر میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے رہی تھی وغیرہ آئے تو اس طرح کا اگر کوئی جملہ ہے تو اس کو ہم کیا نام دیں گے پاسٹ کنٹینیوئس اس حال کے طور پر آپ کہیں گے وہ گھر جا رہا تھا ارقیہ کتاب پڑھ رہی تھی ہم لوگ آفیس جا رہے تھے وہ عورتیں آفس میں باتیں کر رہی تھی میں اپنے ابو سے بات کر رہا تھا میں انگلیش کورس کر رہی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے ساروں میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے وغیرہ آیا ہوا ہے تو یہ مثالیں ہیں تو جب بھی کوئی ایسا جملہ ہے جن کے آخر میں رہا تھا رہی تھی وغیرہ آئے تو انہوں کو ہم کہیں گے یہ پاسٹ کنٹینیوئس کا جملہ ہے پاسٹ کنٹینیوئس کے استعمال ہم کب کریں گے پاسٹ کنٹینیوئس کے استعمال ہم اس وقت کریں گے جب آپ ماضی میں کوئی کام کر رہے تھے کسی وقت میں تو اس وقت آپ پاسٹ کنٹینیوئس میں اس کو بتائیں گے مثال کے طور پر آپ کہیں گے وہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جیسے کہ میں نے پوچھا کہ زید کیا کر رہا تھا زید کو دیکھے وہ کیا کر رہا تھا صاحب اردو میں کہتے ہیں وہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میں نے اس کو دیکھا تو یہی چیز آپ انگیش میں کیسے کہیں گے آپ کہیں گے کہ وہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا مسجد میں تو یہاں پر کوئی کام ہو رہا تھا ماضی میں اس کو بتلانے کے لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے اس کا استعمال ہم کرتے ہیں ماضی میں ہماری کوئی عادت تھی جس کو ہم کرتے تھے اور اس کو بتلانے کے لئے بھی ہم اس کے استعمال کرتے ہیں خاص طور پر اگر اس میں رہا ہے رہی ہی وغیرہ آئے اور خاص طور پر اگر اس میں Always یا Continuously کا استعمال کر لیں مثال کے طور پر آپ کہیں گے میں آپ کو مسلسل فون کر رہا تھا اپنے فون نہیں اٹھایا آپ کہیں گے I was calling you continuously کہ میں آپ کو مسلسل فون کر رہا تھا تو اگر ان دونوں کو ملا لے تو ایک ہی معنی ہوگا وہ ہی معنی نکل کے آ رہا ہے کہ ماضی میں اگر آپ کوئی کام کر رہے تھے اس کو اگر آپ بتلا رہے کسی سے تو اس وقت ہم Past Continuous کا استعمال کریں گے اب Past Continuous کا Helping Orb ہے Was اور Word Was اور Word کے بارے میں آپ جانتے ہیں Was کا استعمال ہم Singular کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح سے I کے ساتھ بھی آپ Was استعمال کریں گے I was اور Word کا استعمال پرورل کے ساتھ خاص ہے جسے آپ جمع کہتے ہیں اسی طرح سے Word کو آپ You کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکہ کریں گے جو کی واحد ہو جیسے آپ تم کیا کر رہے تھے جیسے آپ تم کو آپ Singular لیتے ہیں لیکن چونکہ You کا استعمال ہم Word کے ساتھ کریں گے Past میں تو اسی لئے ہم Word کے ساتھ ہی You کو استعمال کریں گے چاہے وہ Singular ہو چاہے Plural ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اس میں ہم آئین جی کا Word استعمال کریں گے یعنی Word کی آئین جی فرم کو استعمال کریں گے جیسا کہ Continuous میں یہی سسٹم ہی رول ہے کہ ہم ہمیشہ آئین جی کا فرم استعمال کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے Past Continuous کی قسموں کو لے کر کے Past Continuous کی چار قسمیں ہوں گے Affirmative اس کے بعد ہے Negative تیسرا ہے Intrigative چوتھا ہے Intrigative Negative تو ہر جملے کی چار قسمیں ہوں گی تو اسی وجہ سے Past Continuous کی بھی یہی چار قسمیں ہمارے سامنے کھل کر آئی تو اگر ہم بات کریں Past Continuous Affirmative کی تو اس کی تعریف کیا ہوگی ہر جملہ جس کے جس کے آخر میں رہا تھا رہی تھی وغیرہ آئے اور اس میں سوال نہ کیا گیا اور اس میں نفی بھی نہ جیسے کہ آپ کہیں گے میرا بھائی کتاب پڑھ رہا تھا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتاب پڑھ رہا تھا اس میں پڑھ رہا تھا یا تو Continuous ہوا Past ہوا تھا کی وجہ سے اور اس میں چونکہ Negative نہیں ہے کوئی نہیں نہیں ہے سوال بھی نہیں تو اس کو کیا کہیں گے Past Continuous Affirmative اس سال کے دور پر میری بہن کھانا پکا رہی تھی تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ہم اس کو Past Continuous Affirmative کہیں گے اور Affirmative کا اپنے ایک structure ہے وہی structure جس کو امپڑ چکے ہیں سب سے پہلے ہم سبجک کہیں گے اس کے بعد ہم ہلپی ورپ کے استعمال کریں گے جو کی واز اور ورڈ ہے ان میں اس کو ایک استعمال کریں گے اس کے بعد ورپ کی آئین جی فارم کے استعمال کریں گے اس کے بعد ہم اوبجکت کے استعمال کریں گے تو اس structure ہوگا ہمارا کس کا ہمارا structure ہوگا Past Continuous Affirmative کا اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو اس کی مثال ہوگی احمد کھانا کھا رہا تھا احمد کھانا کھا رہا تھا آپ کہیں گے احمد واز ٹیکنگ فوڈ یا میں آم کھا رہا تھا آپ کیسے کہیں گے I was eating مہنگو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے دیکھیں گے سبجکٹ ہلپنگ ورپ جو کی واز اور ورڈ ہے اور ان میں سے کوئی کے بھی استعمال کریں گے آئی انجی فارم ورپ کے ساتھ اور اس کے بعد اوبجکٹ ڈی ویر ورڈ پا جائیں گے تو اس کو آپ جوڑ دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبجکٹ کون سا تھا احمد اور آئی تھا اس لئے ہم نے یہاں پر سبجکٹ کے دیکھے پہ لکھا ہے واز ورڈ کا ہم نے استعمال کیا چونکہ یہاں پر دونوں احمد یہ سنگولر تھا اس لئے واز آیا آئی کے ساتھ بھی ہم واز استعمال کرتے ہیں اس لئے واز ہم نے استعمال کیا اگر ہم آپ یوں کر دے تو آپ کہیں گے یوں ورڈ ایٹنگ مہنگو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ورپ کی انجی فارم آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اوبجکٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو گویا کی ہمارا اسٹیکچر ہوا کس کا یہ ہمارا اسٹیکچر ہوا پاسٹ کنٹینیوز افرمیٹیپ کا اگر ہم پاسٹ کنٹینیوز نیگیٹیو کی بات کرے تو ان جملوں کو کہا جائے گا جن میں رہا تھا رہی تھی وغیرہ آیا اور ساتھ میں اس میں نفی بھی ہو جیسے کہ آپ کہیں گے میرا بھائی کتاب نہیں پڑھ رہا تھا وہ کھیل رہا تھا کچھ اور کر رہا تھا آپ کہیں گے آئیشہ کھانا نہیں پکا رہی تھی بلکہ وہ موبائل چلا رہی تھی یا وہ چیٹ کر رہی تھی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان جملوں کو ہم کیا کہیں گے ان جملوں کو کہیں گے پاسٹ کنٹینیوز نیگیٹیو ان کا اپنے ایک اسٹیکچر جس میں سب سے پہلے ہم کہیں گے سبجیک اس کے بعد ہیلپنگ ورپ جو کی واز اور ور ہے اس کے بعد ہم نوٹ کا استعمال کریں گے اس کے بعد ورپ کی آئین جی فارم کا استعمال کریں گے اس کے بعد ہم آبجیکٹ کا استعمال کریں گے تو یہ ہمارا اسٹیکچر ہوگا کس میں نیگیٹیو میں اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو اس کی مثال میں ہوگا احمد کھانا نہیں کھا رہا تھا تو آپ کہیں گے احمد was not taking food میں عام نہیں کھا رہا تھا تو آپ کیسے کہیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ ہلپنگ وارب دو کی واز اور ور ہے نوٹ ورپ کی آئین جی فام اس کے بعد آب جیکٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ کو ہم نے سبجیکٹ جی پہ لکھا ہے احمد اینڈ آئی ہلپنگ وارب واز واز اس کے بعد ہم نے نوٹ کا استعمال کیا اس کے بعد ورپ کی آئین جی فام کا استعمال کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے آب جیکٹ کا استعمال کیا تو اسٹرکچر ہمارا کیا ہوگا یہ ہمارا اسٹرکچر ہوگا سبجیکٹ پہلا سیلپنگ وارب واز وارب اس کے بعد نوٹ اس کے بعد ورپ کی آئین جی فام اس کے بعد ہم آب جیکٹ کا استعمال کریں گے اگر ہم بات کریں آج کنٹینویس انٹرگیٹیب کی اس کی تعریف ہوگی کہ وہ جملہ جن میں رہا تھا رہی تھی وغیرہ اور اس میں سوال بھی کیا گیا ہو تھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ہم نے سوال کیا ہے تو جملو کو کیا کہا جائے گا انٹرو کے ٹیپ چونکہ اس میں رہا رہی آیا ہوا تو یہ کنٹینیوز ہو جائے گا تھے تھا تھی آیا ہوا تو اس کو ہم پاسٹ کہیں گے تو گویا کہ پاسٹ کنٹینیوز کی تعریف یہی ہوگی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی اگر ہم اس کے سٹیکچر کی بات کریں تو اس کا سٹیکچر ہوگا سب سے پہل ہم کوئیشن ورڈ کہیں گے اس کے بعد ہلپنگ ورڈ جو کی ورڈ ہے اس کے بعد سبجیک اس کے بعد ورڈ کیا ہے اس کے بعد آپ آپ دیکھ استعمال کریں گے تو انٹرو کے ٹیپ کا یہی ایک سٹیکچر ہوگا ہمیشہ ہر جملے میں ہر ٹینس میں اس چیز کا کوئی خیال لگنا ہے اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو اس کی مثال ہوگی جیسے کہ آپ کہیں گے احمد تمہیں گالی کیوں دے رہا تھا اس سے کچھ کہہ دیا تھا کیا تم نے آپ کہیں گے وائی ورڈ احمد اب یوزنگ یو تو میری کتاب کیوں پڑھ رہی تھا تو آپ کہیں گے وائی ورڈ یو ریڈنگ مائی بک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئیشن ورڈ ہیلپنگ ورڈ واز ورڈ سبجیک ورڈ پی آئین جو فہم اس کے بعد ابجیک تو آپ دیکھ سکتے ہیں وائی وائی اس کے بعد ہیلپنگ ورڈ واز ورڈ چونکہ احمد سنگیولر تھا اس نے واز استعمال کیا ورڈ استعمال کیا چونکہ یو کے ساتھ ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں گرچہ سنگیولر اپنے ہیلپنے سنگیولر تم اس کے بعد اورپ کی آئین جو فہم اس کے بعد ہم نے اوبجیک کا استعمال کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کا سٹیکچر ہے سٹیکچر آپ کا پاش کنٹینیویس انٹروگیٹیب کا تو یہی آپ سٹیکچر فالو کریں گے ہمیشہ جب بھی آپ کو جملہ بنائیں گے اگر ہم آگے بات کریں پاش کنٹینیویس انٹروگیٹیب نیگیٹیب کی تو اس کی تعریف ہوگی کہ پاش کنٹینیویس انٹروگیٹیب نیگیٹیب ایسے جملوں کو کہا جاتے ہیں یا ان جملوں کو کہا جاتا ہے جن کے آخر میں رہا تھا رہی تھی وغیرہ اور اس میں سوال کیا گیا ہو اور ساتھ میں اس میں نفی بھی ہوتی ہے ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تم آج شاہ کو پریشان نہیں کر رہے تھے کرتو رہی تھے تم کسی بات کر رہے ہو انہیں دیکھا تھا تمہیں اس کے بعد رقیہ کل سبق کیوں نہیں پڑھ رہی تھی کیا ہو گیا تھا نیگیٹیب ہو گیا اور اس میں رہا رہی رہی تھے تو اس لیے ہاں پر کیا ہو کنٹینیویس ہو گیا تھا تھی تھے تھی آیا ہوا ہے تو اس کو ہم کہیں گے پاش تو یہ پاش ننٹینیویس کی یہی تعریف ہوگی یعنی پاش کنٹینیویس انٹروگیٹیب نیگیٹیب کی اگر ہم اس کے سٹریکچر کی بات کریں تو اس کا سٹریکچر ہوگا سب سے پہلے ہم کوئیشن ورڈ کہیں گے اس کے بعد ہرپی موارب جو کی واز اور ورڈ ہے اس کے بعد ہم سبجیکٹ لائیں گے اس کے بعد نوٹ کا استعمال کریں گے اس کے بعد ورڈ کے آئیں جی فارم اس کے بعد اوبجیکٹ کا استعمال کریں گے اگر کچھ اور پایا گیا تو ہمیں آپ پر جوڑ دیں گے اور اگر کوئی ہمارا جملہ لفظے کیا سے شروع ہو جائے تو ہم کوئیشن ورڈ کو استعمال لے کریں گے ڈائریکٹ لی ہم اپنا جملہ ورڈ سے استعمال کریں گے سبجیکٹ و اس کے بعد نوٹ اس طرح سے آپ not کو helping of کے ساتھ بھی سمع کر سکتے ہیں یعنی سبجک سے پہلے لیکن وہی شرط ہوگی کہ آپ was اور word کو not کے ساتھ جوڑ دیں تو ہو جائے گا wasn't اس طرح سے warrant تو اس طرح سے آپ ان کو ایک ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو اس کی مثال ہوگی ہم کہیں گے احمد کھانا کیوں نہیں کھا رہا تھا کیا ہو گیا تھا آپ کہیں گے why was احمد not taking food تم کتاب کیوں نہیں پڑ رہے تھے کیا ہو گیا تھا تو ہم کہیں گے why were you not reading the book تو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے وہی سٹیکچر فالو کیا question word helping word subject not word اس کے بعد object تو ہم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں why یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں why was word subject not ing form اور یہاں پہ object دیکھ سکتے ہیں تو یہ سٹیکچر ہمیشہ ہوگا اس میں interrogative negative آپ اس کو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں why wasn't احمد taking food آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں why weren't you reading the book تو آپ اس طرح سے بھی ان کو کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ہمارا جملہ اسٹارٹر ہوتا ہے جو لبزے کیا سے شروع directly تو ہم question word نہیں لکھیں گے بلکہ directly ہم helping word سے ہی اپنا جملہ استعمال کریں گے اپنا جملہ ہم بولیں گے اپنا جملہ ہم لکھیں گے تو آج کے سبق پر ہم نے کیا پڑھا آج کے سبق پر ہم نے پڑھا past continuous کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اور past continuous کے بارے میں نے بتایا کہ past continuous کن جملوں کو کہا جاتا ہے ان جملوں کو کہا جاتا ہے جن کے آخر میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے رہی تھی وغیرہ آئے تو ان کو بولیں گے past continuous مثال کے طور پر آپ کہیں گے وہ گھر جا رہا تھا وہ رقیہ کتاب پڑھ رہی تھی ہم لوگ آفیس جا رہے تھے وہ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی میں اپنے ابو سے بات کر رہا تھا میں انگلیش کوز کر رہی تھا تو آپ ان جملوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک میں رہا تھا رہی تھی وغیرہ آیا ہوا ہے تو ایسے جملوں کو ہم کیا کہیں گے past continuous کا نام دیں گے past continuous کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم ماضی میں کوئی کام کیے تھے یا کر رہے تو اس کو بتلانا چاہتے ہیں اسی طرح سے ہم کوئی عادت بتلا رہے ہیں جس میں خاص طور پر always continuous لکھا ہو تو اس کو بتلانے کے لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن ملا کر کے وہی بات ہوئی کہ آپ ماضی میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو اگر آپ بتلانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ یہی سیغہ استعمال کریں گے یعنی past continuous کا فارمولا آپ لاغو کریں گے past continuous کی چار قسمیں ہوں گے جس میں سے پہلا ہے affirmative دوسرا ہے indicative تیسرا ہے interrogative چوتا ہے interrogative نیگیٹیب اور یہ جو تقسیم کی جا رہی ہے یہ معنی کے تبار سے یا خاکے کے تبار سے کی جا رہی ہے اگر اس کے helping work کی بات کریں تو اس کا helping work ہوگا was or was کا استعمال work کا استعمال یہ plural کے ساتھ خاص ہے جب subject plural ہو تو ہم work کا استعمال کریں گے اسی طرح سے you جو کی singular کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم work کا استعمال کریں گے اگر ہم اس کے fail کی بات کریں تو اس میں ہم ing form کا استعمال کریں گے اور پھر ہم نے آپ کو آگے پڑھایا past continuous کی قسموں کا structure جس میں سب سے پہلا affirmative جس میں سب سے پہلا ہم subject کہیں گے اس کے بعد helping work اس کے بعد work کی ing form اس کے بعد object اس کے بعد bigger words negative کا structure ہوگا plus subject plus helping work plus not plus work کی ing form plus subject plus bigger words intuitive کا structure ہوگا question word plus helping work plus subject plus work کی ing form plus object اور intuitive negative کا structure ہوگا question word plus helping work plus subject plus not plus work کی ing form plus object تو چونکہ یہی اصل ہے اس لئے ہم آپ کو بار بار وہ چیز نہیں بتائیں گے کہ آپ not کو helping work کے ساتھ لا سکتے ہیں کی نہیں لا سکتے ہیں چونکہ وہی بات ہو جاری گھو محفی رکھیں اصل structure آپ کا یہ ہے باقی جو ہم کرتے ہیں وہ تو اسے ہی ضرورت کے حساب سے ہے جو لوگ آج کل use کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کو بخود بخود آ جائیں گے جب آپ انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے کتابوں کو اب ہم آگے چلتے ہیں اور اگلا حصہ لیتے ہیں grammar کا جو کی ہے grammar پر مشتمل یعنی جو کچھ ہم نے آج پڑا ہے continuous یعنی past continuous کے بارے میں اس سے متعلق ہمارے لئے آج کا یہ home work ہے اس میں آپ کے لئے چند جملے ان کو آپ کو اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا اور میرے خیال سے ان کے معانی سارے کے سارے آپ کے لئے واضح ہوں گے اس میں سے پہلا جملہ ہے چیز نے مصول سارے پڑھا ہے کہ جوی پڑھا ہے جواب دے جواب دیں جملہ جمال ہے جملہ 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 جل 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 تو میمورائز کا مطلب ہوگا یاد کرنا حفظ کرنا پویٹری شیر in the hall hall میں why was your dog barking in the morning زویا my phone was not working at night it was raining yesterday تو یہ ہمارے انگلیش کے جملے ہی ان کو آپ کو اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا اب ہم اردو سے جملے لیتے ہیں جن کا ہمیں اگنش میں ترجمہ کرنا ہوگا جس میں سے پہلے ہمارا جملہ ہے میرے بڑے بھائی کل مجھے فون کر رہے تھے کیا تم کل کسی سے بات کر رہے تھے کسی سے مطلب anyone talk to anyone مطلب کسی سے بات کرنا وہ پرسو کہاں جا رہا تھا پرسو کا مطلب بولتے ہیں before yesterday پرسو کا مطلب ہوگا before اس کے بعد yesterday یہ آپ کا پرسو کا معنی ہوا سمیہ کیوں پارک میں رو رہی تھی کل میری آنکھیں دکھ رہی تھی دکھنا ایک آپ اس کو پڑھ چکے ہیں ایک ہی آنکھیں آئیس کل کون زکریہ کو فون کر رہا تھا تم یہ کتاب کب سے پڑھ رہے تھے کب سے since since when کا مطلب ہوگا کب سے وہ کل اس وقت کھانا پکا رہی تھی یہیہ کلاس میں ہس کیوں رہا تھا ہسنے کے لئے ہم اسطلعہ کرتے ہیں love love l-a-u-g-h love کا مطلب ہوتا ہے ہسنہ تمہارے بچے رات میں شور کیوں کر رہے تھے شور کرنا آپ پڑھ چکے ہیں شور کرنا کا مطلب ہوتا ہے make ok make noise تو یہ آپ کے اردو والے جملے جن کا آپ کو انگلش میں ترجمہ کرنا ہوگا اور ہم اپنے دوسرا حصہ کرتے ہیں جو کہ گرامر ایکسسائز پر مشتمل ہے یعنی جملوں پر مشتمل ہے جس میں سے سب سے پہلے ہم اردو میں ترجمہ کریں گے ہمارا پہلا جملہ ہے my children were playing on the ground تم کہیں گے میرے بچے فرش پر کھیل رہے تھے کیا کہیں گے میرے بچے فرش پر کھیل رہے تھے اگلہ جملہ ہے was sohan sending you messages ہم کہیں گے کیا سوhan آپ کو messages بھیج رہا تھا تو چونکہ messages کا معنی ہوتا ہے پیغام تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا پیغامات بھیج رہا تھا تو اچھا نہیں ہوگا تو چونکہ بہت زیادہ message ہی عام ہے تو ہم messages ہی کریں گے ٹھیک ہے کیا سوhan آپ کو messages بھیج رہا تھا message بھیج رہا تھا اگر آپ messages کرتے ہیں تو بھی وہ معنی آ جاتا ہے چونکہ اردو میں plural بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اور singular بھی کوئی دکت نہیں دونہ آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ کہیں گے کیا سوhan آپ کو messages بھیج رہا تھا ہمارا اگلا جملہ ہے why they were not responding to your call تو ہم کہیں گے وہ آپ کے فون کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے ہمارا اگلا جملہ ہے i was not working hard when i was in جامیہ تم کہیں گے جب میں جامیہ میں تھا تو میں محنت نہیں کر رہا تھا ہمارا اگلا جملہ ہے they were wasting their time تم کہیں گے وہ اپنا وقت ضائع کر رہے تھے یہاں پر میں نے جملہ change کر دیا ہے پچھلے جو سبق پچھلے جو سبق میں میں نے i don't know why they were wasting their time اس طرح کا کوئی جملہ دیا تھا چونکہ جملہ تھوڑا سا الگ ہو جا رہا ہے آپ کوئیشن والا جملہ نہیں بنا سکتے تھے اس میں so why کو آپ لا دیں گے وہاں پہ i don't know کہ ساتھ جب آپ جوڑیں گے تو کوئیشن سے ہٹ جائے گا تو اس کے ایک تفصیل ہے جس کو آپ نے نہیں پڑھا ہے تو اس لئے میں change کر دیا سب ہم نے لکھ دیا ہے they were wasting their time تو اس کا مطلب ہوگا وہ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے تھے ہمارا اگلا جملہ ہے my daughter was working hard when she was in in class 6 ہم کہیں گے میری بیٹی جب شٹی کلاس میں تھی تو اس وقت سخت محنت کر رہی تھی my daughter was working hard میری بیٹی سخت محنت کر رہی تھی when she was in class 6 جب وہ کلاس 6 میں تھی کلاس 6 میں تھی درجہ 6 میں تھی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ میری بیٹی جب درجہ 6 میں تھی تو وہ سخت محنت کر رہی تھی ہمارا اگلا جملہ ہے زکریہ اور اس کے دوست حال میں اشعار حفظ کر رہے تھے ہمارا اگلا جملہ ہے why was your dog barking in the morning زویا زویا تمہارا کتہ صبح کیوں بھوک رہا تھا یا صبح دونوں بولتے ہیں صبح اور صبح دونوں ٹھیک ہے صبح یہ ہندی والا ہو جائے گا صبح یہ اربک سے ہو جائے گا تو زویا تمہارا کتہ صبح میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں صبح کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں میں بھی آپ لگا سکتے ہیں اور کو بھی صبح کو کی بھوک رہا تھا صبح میں کی بھوک رہا تو تمہیں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ہمارا اگلا جملہ ہے my friend was not working at night تم کہیں کہ میرا پنکھا رات کو نہیں چل رہا تھا تو work کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا تو کام کرنے پنکھا جب کام کرے گا تو کیا مطلب ہوگا کام کرنے کا مطلب ہوگا اس کا چلنا not moving my friend was not moving تو آپ یہاں پر moving بھی کر سکتے ہیں working دونوں ایک ہی معنی ہے ٹھیک ہے میرا پنکھا رات کو نہیں چل رہا تھا ہمارا اگلا جملہ it was raining yesterday it was raining yesterday ہم کہیں گے کل بارش ہو رہی تھی کل بارش ہو رہی تھی تو یہ ہمارے جملے ہیں جن کا ہم نے انگلیش سے اردو میں ترجمہ کیا ہم آگے چلتے ہیں اور ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو سے انگلیش میں جس میں سے پہلا ہے میرے بڑے بھائی کل مجھے فون کر رہے تھے ہم کہیں گے my elder brother was calling me yesterday ہمارا اگلا جملہ ہے کیا تم کل کسی سے بات کر رہے تھے ہم کہیں گے were you talking to someone yesterday were you talking to anyone بھی آپ کر سکتے ہیں anyone yesterday but میہا سمون زیادہ اچھا ہوگا were you talking to someone yesterday ہمارا اگلا جملہ ہے وہ پرسو کہاں جا رہا تھا تو ہم کہیں گے where was he going day before yesterday where was he going the day before yesterday یا بگر دیا کبھی آپ کہیں سکتے ہیں where was he going the day before yesterday وہ کل پرسو یعنی کہاں پرسو کہاں جا رہا تھا تو day before yesterday کا مطلب وہ کا پرسو ہمارا اگلا جملہ ہے سمیہ کیوں پارک میں رو رہی تھی تو ہم کہیں گے why was سمیہ weeping in the park ہمارا اگلا جملہ ہے کل میری آنکھیں دکھ رہی تھی تم کہیں گے my eyes were aching yesterday آگے چلتے ہیں اور ہمارا اگلا جملہ ہے کل کون زکریہ کو فون کر رہا تھا تم کہیں گے who was calling زکریہ yesterday اگلا جملہ ہوگا تم یہ کتاب کب سے پڑھ رہے تھے تم کہیں گے since when were you reading this book since when were you reading this book اس کے علاوہ ایک اور تعبیر ہے جو زیادہ اچھی ہوگی لیکن چونکہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں پاسٹ کنٹینیورس کی تو ہمارے لیے ہی سہی ہے ٹھیک ہے اس سے اچھی انگلی شاتیز کے لیے انشاءاللوز ہم ٹرانسلیشن میں سیکھیں گے اب یہ کے لیے آپ یہ رکھیں since when were you reading this book ہمارا اگلا جملہ ہے وہ کل اس وقت کھانا پکا رہی تھی تم کہیں گے she was cooking food at this time yesterday اگلا جملہ ہے یہیہ کلاس میں ہس کیوں رہا تھا تم کہیں گے why was یہیہ laughing not laughing laughing in class یا in the class ہمارا اگلا جملہ ہے تمہارے بچے رات میں شور کیوں کر رہے تھے تم کہیں گے why were your children making noise at night رات میں یا رات کو شور کیوں کر رہے تھے شور کیوں مشاہ رہے تھے تو یہ ہمارے جملے ہوئے جن کا ہم نے ترجمہ کیا انگلیش میں اس طرح سے آج ہمارا سبا ختم ہو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا اللہ رب العالمین ہمارے لئے اس کو مفید بنائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ موضی ہے پھنے بنائیں سبا ختم ہوگiga بزنید امید کرتا ہوں موسیقی بزنید موسیقی ترجمہ موسیقا